میں آپ لوگوں سے معذرت کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہیں کو یہ اتظار کرنا پڑا آج جو ہماری پریس کانفرنس ہے اس کا مقصد تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کل ہم نے ایک تاریخی کام کیا ہے بلوتستان میں کل ہم نے ایک ایسا بجٹ دیا ہے جو جس کی اہمیت جس کی سگنیفیکنس انشاءاللہ جو پلستان کی جو حقوقتوں کی تاریخ رہی ہے اس طرح کی بجٹ کبھی نہیں آئی ہے بجٹ سازی کے حوالے سے جتنی کانسلٹیشن اس دفعہ ہوئی ہے جتنی تیاریاں اس دفعہ ہوئی ہیں جس میں حکومتی رنچز کے لوگ جس میں ہماری ایڈمنسٹریشن چیف سیکٹری صاحب ایڈیسٹر چیف سیکٹری صاحب سیکریٹری فائننس اپوزیشن میمبران میڈیا اور باقی تمام اسٹیک پولڈرز نے مل جل کے ان کے تجاویز اور ان کے مشاورت سے ایک بجٹ ہم نے بنایا ہے جس میں کوئی تین چیزیں ہم نے جو ہے وہ مدنظر لکھی ہیں کہ یہ پرو پیپل ہو پرو پروت ہو اور پرو پور ہو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بلوشتران نے کل چار سو انیس عرب کا بجٹ آیا تھا جس میں تین سو بہتر کے قریب ہماری ریونیو ریسپس تھیں اور ہمارا پی ایس ڈی پی تقریبا ایک سو آٹھ عرب کا اوٹو فیڈر پروڈیکس کو ملا کے ایک سو چکیس عرب کا ہے اور ٹوٹل اس بجٹ کی جو ڈیفیسٹ ہے وہ فورٹ سے ان عرب کا ہے لیکن ہم انتہائی پر امید ہیں کہ یہ ڈیفیسٹ بھی انشاءاللہ ترہو آسٹریٹی میئرز اور ریونی جنریشنز کو بھی ہم کوشش کریں کہ وہ بڑھائیں اس کو بھی ہم کول کر لیں گے اور اس دفعہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے ایمپیک جو ہے وہ عام پبلک پہ پڑے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ کچھ ایسے ہم نے پروگرام شروع کیا ہے جس میں بلوشتان عوامی انڈورمنٹ فنڈ ہے جو پہلے ایک عرب تھا اس کو بڑھا کے تین عرب کر دیا ہے اس سے بلوشتان میں وہ گریب مریض جو اپنے کینسر اور باقی موزی بیماریوں کے علاج نہیں کر سکتے یہ ان کے لئے ایک امید کی کرن ہے اور ان بیچاروں کا جو ہے مفت میں علاج کیا جائے گا اس کے ساتھ ہم نے ایک جو انتہائی اہم کمپوننٹ شروع کیا تھا عوامی خدمت کارڈ کا تقریبا کوئی بارہ آزار سے اوپر مازور بیوہ اور اس طرح کے نادر لوگ جنہیں کوئی امید نہیں تھی ان کو جو ہے ایک سہارا مل جائے گا اور ان کو ایک مقدی وظیفہ مل جائے گا اسی طرح پانچ سو ملین کام نے ایک پروگرام شروع کیا ہے گورنمنٹ فنڈ جس سے وہ ہمارے قیدی جن کی سزا کی مافی ہو چکی ہے لیکن وہ صرف جو فائن کی وجہ سے وہ جلو میں بڑے ہوئے ہیں ان کو حکومت بلوچستان جو ہے مدد کر کے ان کے لئے ریلیف دے گی اسی طرح کئی ایسے پروڈیکٹس ہیں جس طرح ہم نے ہمارا جو اوفینڈر پروڈیکٹ ہے جس کی مدد میں تقریبا ہم نے ایک ارامل پر رکھا ہے جو ہمارے یہاں دشار کردی کے واقعات میں شہید ہوتے ہیں گورنمنٹ کمپنسیشن کے لئے ان کو مختلف ڈپارٹمنٹس کے چکر لگانے پڑتے ہیں اور چھے چھے ساتھ ساتھ مہینے تک ان کے جو ہیں ہم امتادرسی نہیں ہوتی ان کی لوائکین کی تو ہم نے اس فرنڈ رکھا انشاءاللہ اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا واقعہ ہو اگر ان کیس ہو گیا تو فوری ریلیف اسکول کے لوائکین کو مل جائے گی دوسرا جو ہمارا جو پی سڈی پی کمپننٹ ہے فور دہ فرس ٹائم ہم نے اس کو ایک بند کمرے میں نہیں بنایا ہے اس کے لئے ہم نے ڈیلیبریشن کی ہے سب کے ساتھ مشاورت کی ہے سب کو جو ہے ان سے پوچھا ہے پھر جا کے ہم نے ایک سو آٹھ درم کی پیز ڈی پی تشکیل دی ہے تکیب دیا ہے جس میں آپ کے بڑے بڑے پروجیکٹس چامل ہیں کوئی تین اس میں چار بلکیں سب کیمپسز ہیں ایک خوزدار میں خوزدار انیسٹی کی پیپا جو ہے کیمپس وہ تربت میں بنی ہے لس بلائی بنی ہے اور تربت انیسٹی کا سب کیمپس بنجگوری بنی ہے اور ہمارا جو یوم کا بیوٹرپا کیمپس ہے وہ گئر فحال لیں اس کے لئے میں نے فانڈرک کا ہے اس کو بھی فحال بنائیں گے اسی طرح نرسنگ اسکولز کے بلوستان میں ان کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے ان کو نرسنگ کالنج بنایا جا رہا ہے منرل فارکس بلوستان کی فیزیبیلٹی بن لی ہے جس میں خوزدار اور دال برنی اور نورلائی وہ زیرے گوھر ہیں ان کی فیزیبیلٹی تیار ہو جائے گی اپنے سے جو میں لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا فیشرمن کالونی ہے اسی طرح فیشر بوٹ بوٹ پروجیکٹ ہے تو تقریباً اور بڑے بڑے اہم شارعہ ہیں جو کافی اٹسلس ہیں فنڈ کی وجہ سے وہ بند پڑے میں تھے لیکن اس دفعہ ان کو جو ہے فنڈ اچھا خاصا مہیا کیا گیا ہے ہمارے کوئی تین میڈیکل کالوجس تھے تو کب سے بن رہے تھے لیکن اس دفعہ ان کے لیے اچھا خاصا لوکیشن رکھا ہے اور جو پی ایم ڈی سی کی جو ریکوائرمنٹس تھی ان کو میٹ کیا گیا ہے اسی طرح ہمیں ایک اہم پروگرام لا رہے ہیں پلستان ہنرمنٹ پروگرام کوئی تقریباً چھ ہزار کے قریب ہمارے لوگ ہیں ان کو ٹرینڈ کریں گے بلکہ ان کو فنڈ دیں گے تاکہ وہ جو ہے وہ نروزگار کا بندبست کریں ان کا آغاز کریں اور معاشرے میں جو ہے ایک اچھی اور جو ہے رسپیکٹیبل زندگی بزاریں اور جو پی ایس ڈی بی کا جو ہمارا امپیکٹ ہے تقریباً جوب کے حوالے سے دیکھیں ہزاروں کے قریب اس جوب کیئٹ ہوں گے جب اس کا فرسٹر کام شروع ہو جائے گا جو اس میں لیبر ہو واقعی جو ہے مزدوری ہو تو اشارتالہ اس کا فائدہ جو ہے گریب ہواں کو پہنچے گا اسی طرح ہم نے یہ ضرورت محسوس کیا کہ بلکستان کے ہمارے نوجوان جو ہیں بی روزگار ہیں ان کے لئے پانچ ہزار چار سو سمتنگے قریب آسامیاں پیدا کی ہیں ہماری آپ کو یاد ہوگا کہ ویٹنری ڈاکٹرز جو ہیں یہاں پہ ڈگریان ہاتھ ملیے پیرتے رہیں ان کے لئے ہم نے بھی کوئی ایک سو پچاس کریم اسامیاں پیدا کی تو مل ملا کے ایک ایسا ہم نے بجٹ دیا ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو ایمپیکٹ ہوگا بہت جل جو ہے وہ عام عواب تر پہنچے گا اور نہ ہی صرف ہم نے بجٹ بنایا بلکہ ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ جو بجٹ کی جو جو ایمپلیمنٹیشن ہے خصوصا جو ہماری پرولک سیکٹر ڈیولیمنٹ پروگرام کا تو اس کا جو ہے انشاءاللہ جولائی اور آگست میں پیلیوڑی بیٹنگ شروع جائیں گی اور اس پر جو ہے ماری کوشش ہوگی کہ اس پر جو ہے وہ بہت جلد کام شروع ہو تاکہ ایک ایک میت جو ہے یہاں بلوستان میں یا پورے پاکستان میں بیلائی رہیے کہ بلوستان کی بیروکریسی بلوستان کی حکومت یا بلوستان کے جو لائن ڈپارٹمنٹ ہیں وہ ان کیپسٹیٹ ہیں وہ جو ہیں ان کی دی کیپسٹی نہیں ہے تو ان کا استعداد کار بڑھانے کے لیے ان کو جو ہے باری پوزیور پر کیپسٹی بڑھائیں اسی طرح ہم نے جو ہے ایک ارب روپے رکھا ہے کہ ہم جو گورنمنٹ ملازمین ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے ان پر جو ہیں خرچوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر جو ہمارے ملازم کسی دیپارٹمنٹ میں لگتے ہیں تو ان نہ ان کی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے نہ ان کو جو ہے کوئی موڈرن ٹکنیز یا طریقہ کار جو ہے ان کا پتا ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہے کہ اس دفعہ ہم جو ہے ان کی ٹریننگ کا پروپر بندوبست کریں اور ان کو جو ہے پقائدہ جنگ کریں اسی طرح ملازمین کے لیے جو ہم نے جو گریڈ ون سے لے کے سکسٹین تک کوئی دس پرسنٹ کے لیے لکھا ہے اور گریڈ سکسٹین سے اوپر جو ہے فائی پرسنٹ اپریمنٹ کے لیے لکھا ہے تو یہ انشاءاللہ ایک جو ہے بہترین بجٹ ہے اور اس میں کل آپ نے اس کا آوٹلے سارا دیکھ لیا ہوگا تو اس کا ایمپیک جو ہے بڑا بہتر ہوگا اور اس میں کل جو ہے اسی ملی میں ہماری اپوزیشن میمبران نے کوئی شور شرابہ کیا تھا تو میں تو یہ کہوں گا کہ انہوں نے یہ شور شرابہ کر کے اس بجٹ کی مخالفت کر کے ان جو بارہ آزار ہمارے معذور ہیں جن کو فائدہ مل رہا ہے آزاروں کی تیزاد میں جو ہیں جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے ان کو فائدہ مل رہا ہے اور ایک جو ہیں بڑے پیمانے پہ انفرائی سٹکشن بن رہا ہے ان کی مخالفت کی ہے تو خیر ان کا حق ہے ہر جو اپوزیشن جو ہے اپنی حکومت کی مخالفت کرتی ہے لیکن اب جب بجٹ کوکر نے پڑھ لیا ہوگا تو میں ضرور میرا یہ اندازہ ہے کہ آپ ہمارے قلق کی مخالفت میں پشمان ہوئے ہوں گے اور ان کے حلقوں کی طرف سے اور ان کے ووٹروں کی طرف سے بھی پریشر آیا ہوگا کہ اتنی بہترین بجٹ حکومت نے بنایا ہے اس کی مخالفت نہیں ہونی چاہیئے تھا اسی طرح جو ہمارے کی سیکٹرز ہیں ہیلت اور ایڈوکیشن ہماری ہیلت میں جو ہے ہم نے جو پہلے سنٹرلائز چیزیں ہوتی تھی ہم نے ہر آسپٹل کی بجٹ کو ڈی سنٹرلائز کیا ہے اس میں تقریباً جو ڈی ایچ کیوز ہیں ان کی اپنی فنڈز جو ہیں وہ پرچیزن کریں گے اپنے لئے دوال خواہ میڈیسن ہوں یا باقیوں کی ضروریاتوں وہ خود جو ہیں وہ پوری کریں گے اسی طرح پہ 48 کے قریب ہمارے آر ایسیز ہیں ان کو ہم نے فولی کر رہے ہیں اور ان کو جو ہمیں فنڈز جو ہیں ڈیوال کر رہے ہیں تاکہ وہ سیلپ سافیشنٹ ہوں اور فنکشنل ہوں اسی طرح ہمارا جو کالج سائیڈ ہے ان کو بھی ہر کالجز کالجز کا اپنا فنڈ ہوگا اور پہلی دفعہ ہم نے سب کالجز کے پرنسکل کو بلایا ان سے پوچھا ہے کہ بھئی آپ کی جو بجٹ ہے آپ بتائیں کہ نیڈ بیس پہ آپ کو کیا چاہیے ان کے مشاورت سے ہم نے ان کی بجٹ ترتیب دیئے تاکہ ہمارے بچے ہیں ان کو جو ہیں کالٹی ایڈیوکیشن مل سکے اور ان کی تعلیم و تدریس کا جو معاملہ ہے وہ بہتر ہو سکے اسی طرح ہم نے جو ہماری یونیوستریز ہیں تو ہم نے جتنے بھی بلستان کے وائس چانسرز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کیے ان کے جو پہلے بجٹ تھا وہ پانچ سو پچاس ارب کا تھا پانچ سو پچاس ملین کا تھا ہم نے اس کو بڑھا کے کوئی ڈیڈ ارب کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ایک یونیسٹی فائننس کمیشن بنا دیا ہے تاکہ ان کی ڈسٹیبیشن ممکن بہتر انداز میں ہو سکے اور ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمارے جو فیوچر ہیں وہ یونیسٹیز میں ہیں اور ہم جتنا ہو سکے ان کی مدد کریں ان کو فائنڈز دیں تاکہ ہم اپنے روشتان کی مستقبل کو بہتر سے بہتر بنا سکیں اور روشن سے زیادہ روشن کریں تیک کیون موسیقی سوال موسیقی موسیقی یہ آپ نے دیکھ بہت سے جو اقدامات جو موسیقی صاحب نے کو بتایا کہ غریبوں کی مدد کے لیے کس طرح چیزیں اٹھائے گی اقدامات میں آپ کے سوال سے پہلے جس اس کو ایک ٹیکنیکل لینگج میں بریک زمی جو سوشل پروٹیکشن ہے بلوچستان کی تاریخ میں اس بجٹ سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو سوشل پروٹیکشن میں وہ بھی سوشل ایلپیر ڈیپارٹمنٹ کے افسران اور بلازمین کی تنخواہوں کو ملای کر کوئی ساتھ ملازمین تھے اور جو کہ اسپیشل یا مازور تھے اور کب سے ان کا ایک ڈیمانڈ تھا کہ ہمیں کوئی ایک ہزار روپے دیا جائے لیکن حکومت نے آتے ہی ان کو کہا کہ نہیں جو پورے پاکستان میں دو ہزار ہے تو آپ کو دو ہزار ہی مل جائے گا اور یہ کچھ چیزیں جو کہ میں غریبی کے حوالے سے دیکھ رہا تھا اب آپ کا قویسٹن کہ دیفیسٹ بجٹ بلکل تھی کہ آپ صحیح کہتے لیکن بلوشتان کی تاریخ میں صرف آپ کو اگر آپ پی پوست جو ہمارا بجٹ تھا اگر آپ اس میں آئے تھے تو آپ کو ہم نے کافی دیئے تھے اور اسی مقصد کے لئے دیئے تھے کہ آپ پریپیر رہے کہ اگر آپ نے دیکھا تھا کہ دو ہزار نو سے دس سے لے کے آج تک بلوشتان میں سوائے ایک سال کے ہر سال دیفیسٹ بجٹ ہی آتے رہے اور دیفیسٹ بجٹ کو پھر آپ ایک بلین یعنی کہ اگر آپ کلکولیٹ کر لے تو کتنے ہی رہ جائیں گے پیسے سترہ آراب کے قریب ایک چولی رگومنٹ کے پاس پیسے آویلیبل تھے اور بجٹ بڑھائے گیا اٹھاسی بلین کب لیکن اس سال آپ دیکھ لیں کہ یہ دیفیسٹ بہت حج تک کنٹرول کیا گیا اگر آپ اس ریشیو کو دیکھ لیں کہ اگر آپ دو ہزار پندرہ سولہ کے بات دیکھ لیں کہ اس سے بہت کم کیا گیا اس سال فورٹی ایٹ دو ہزار پندرہ سولہ سے لے سال بیشک سو بلین بجٹ ہے پیس ڈی پی لیکن اگلے بانی سال کے شروع سے کمیٹ کہ جائے گا کہ آپ سال کے اندر پرس سیونٹ سیونٹی بلین مل جائے جو کہ دوسرا تیسرا یہ ہے کہ کیونکہ ڈیپارپنٹس کی کپیسٹی بھی کبھی اس حد تک نہیں ہو جاتی ہے بجٹ بلوستان میں لانے کا مقصد یہ کہ پھر اگر آپ دیکھ لیں کہ اس سال کا بجٹ دیفیسٹ تو آپ دیکھ جائے گا تو ہم پیسٹ بلین دینے میں دیفیسٹ 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 بلین دیفیسٹ بلین تک بلین تک بلین تک بلین تیسری بات یہ ہے بلوستان گورنمنٹ نے اس سال آپ دیکھ لیں کہ ریونیو سورسز بڑھانے کے لیے بہت فائنیس بل جو ہمارا کل بیش ہوا ہے وہ بہت بڑا تارگیت ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم مینز اور منرلز اپنے انرڈی سیکٹر اور انکی لیے انشاءاللہ جو ریونیو گروت ہے ہمارا ہم اس کے لئے پوری سٹریٹیجی لے رہا 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 تو ہم امید رکھتے کہ جو گئے ہے ہمارا انشاءاللہ یہ بھی نہیں رہے گا پورے اپنے پیس ڈی پی کا یا مجد کا جو ڈیفیس کو کور کر لے گئے سر آپ افراجات ہیں وہ سر جو آتی اندنی ہیں وہ ساتھ سے آٹھ پرسنٹ گروت کر لیکن آپ افراجات پندرہ پرسنٹ سے مو رہے گئے امید ہے کہ آجائے امید کہ آجائے گا ہمارے کمیٹڈ ہے اور دوسری یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ فائننس بل میں جو ہم نے تپا ٹیکس کو ہی نہیں لگایا لیکن وہ جو ریٹس تھے میں صرف ریٹس کے حوالے سے آپ ایک چیز بتاتوں کہ بسلن ہوتل کا بہت بڑے بڑے جو ہے کہ ہم نے اپنی اس گروہ کو اور اپنی سرٹیجی کو یہ جو آپ کی ریولیو سورسز کا دوسری چیز دیکھ لے کہ آپ سیلری بجٹ ہم نے بہت نیچے لے گئے لن ڈیولوپنٹ کام بیچے لے کے اگر آپ کہتے تو آج جو ہم نے بیفنگ دی اس میں ہم نے فگرز دی ہم نے صرف تقریر آپ کو نہیں دی اگر یہ بیفنگ سب کے پاس آویلیبن ہوگی اس میں بہت چیز آپ کو مل جائے کس طرح لاز تیر کا ون فورٹی ون بلین کو سرپ ریویز 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 اور چیز فیوچر میں یس بلد دیکھو بلوشتان کے جو مہدنی ذرائع ہیں بلوشتان کا دولت ہے آپ کا کوش لائم اور آپ کے نیجر ریسورس سے کوش لائم کے حالے سے انشاناللہ جو انفرس ٹرکچر سیس جو ابھی ہمارا آیا تھا اس سے پہلے ٹیکسیشن ہوا تھا اس سے سیند گورنمنٹ بہت کمار آیا سیند گورنمنٹ کے اپنے ریویز سورسز کا جو جو شیئر آ رہا ہے اس کے کوسٹ لائنگ سے آرہ ہے تو ابھی ہمارے پاس تو بلکہ تین دو انٹرنیشنل بارٹرز بھی ہیں ایران کے اور افغانستان کے بھی تو یہ جو سیس ایکٹ آیا تھا ہوا رہا اس کے مطابق انشاءاللہ اگلے سال سے ہماری جو ایکسپیکٹیشن تھے دیکھیں ہمارا بی آرے ایک ٹارکٹ اس سال ابھی چل رہا ہے دن دو اٹھ آرہ انیز میں آٹھ ملین تھا اس کو انکریز کر گیار ملین کر رہے کیونکہ ہم فورسی کر رہے بلکہ ہم گیارہ سے بھی زیادہ کما سکتے ہیں انشاءاللہ اس اللہ ٹیکس سشن کے حوالے سے عوام پر نہیں لگے گا بلوستان کے کیونکہ اندر اتنی صلاحیت ہے یہاں ٹریڈ کا یہاں بزنس کا یہاں اپنی نیچر ریسورسز کا بلوستان کی لوگیشن کا جس سے بلوستان کے ریونیو جدیٹ کیے جا ریں گے انشاءاللہ اس دفعہ وہ سیکٹر جو نیگلیکٹڈ رہے ہیں جس میں لائیو سٹاک جس میں انڈسٹری جس میں آپ کی مائنڈ منرلز وومن ڈیولومنٹ مائنورٹیز ان سب کے لئے پروجیکٹ رکھے گئے ہیں اور بلوستان صاحب ریٹیل بتائیں گے انڈسٹری سیکٹر میں پہلی دفعہ جو بورڈر مارکیٹ سے رکھے گئے ہیں پہلے کبھی نہیں ہوا ہے اسی طرح سراتر آسز بھی رکھے گئے ہیں اسی طرح آپ کے مائنڈ منرلز میں دو پروجیکٹ ٹائم بڑے اچھے وائبل جس کبھی نے آپ منرل پارک کا بتایا تھا اور پہلی دفعہ ہماری منرلٹریز کے لئے بھی فرنز رکھے گئے ہیں تاکہ ان کی ہماری گرچاگار اور باقی ضرورتیں ان کی پوری کی جا سکیں تو یہ شاید آپ نے نہیں پڑا آپ دوبار اس کو چیک کریں اور باقی کمپیرشن میں جائیں گے تو پچھلے ادوار میں ان کے لئے کچھ ملے کر رہا پچھلے ادوار میں ساری جو ڈیویلومنٹ ایڈفر سٹکچار یا سی اڈیویو یا ہیلتھ ایڈیوکیشن کی بیلنگوں پہ لگتی تھی اس دفعہ ہماری کوشش یہ کہ رہی رہی تھی اور اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں کہ ان سیکٹرز میں زیادہ انویسٹ کریں جن کا براہ راست ایمپی جو پبلک پہ ہو میں تو اگر آپ لوگ ڈیٹیلز کر سکتے تو ہم سیکٹر بھائی سیکٹر جا سکتے کہ اس دفعہ ہر سیکٹر میں بلوستان میں چھوڑی بجٹ کو میجر کرنے کا صرف ایک طریقہ ہوتا یہ شروع سے رہا ہے آپ کیا کرنے بلوستان میں ٹرینڈ ڈیوڑپ ہوگی لیکن اس دفعہ پہلی مرتبہ میں ہر سیکٹر کا ہوگی میں ہر سیکٹر کے جس کو بلوستان سیکٹر 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 ہم نے انسیٹیشنل ریفارمز کی پوشش کی ہے دیکھ آپ کا مجر بجٹ کا چل جاتا ہے نن ڈیوڑپ سائٹ پر چار سو انیس ڈیوڑی سو ڈیوڑپ پہ جا رہا رہا ہے سو آ ہمارے بسی کتاب اکنی پلندہ ہوتا ہے آپ اس کو بڑھ لیں لائف سٹارک کے ساتھ ڈیسٹرک اس دفعہ ہم لے رہے کو فوکس کر رہے جن میں جو ڈیوڑی فار جو existing ان کے لئے گرانٹ دیا جا رہا پہلی مرتبہ آ تو سکسٹی فائی ملین روپیز لائف سٹارک میں ساتھ ڈیسٹرک میں پہلا پیس یعنی کہ پہلا پیس میں آپ اس وقت چلے جائیں لائف سٹارک ایون کہ میں کو کو اگر مرتبہ پہلی مرتبہ اور گرانٹ این ایڈ یہ بھی گرانٹ این ایڈ کیا گیا یہ نہیں کہ بلکل جو بجٹ میں ہمارے سختی ہوتا ہے کہ آپ یہ پرچیس کر لیں یہ نہیں کر سکتے اپنا ڈیری فارم اور پولٹری فارم کا دسٹرک لائف سٹارک کا ڈیپٹی اس سیکٹر کے اندر رہتے ہوئے چیزوں کو ریفارم کیا جائے جس پرنیسٹر صاحب نے کہ ریش پہ بھی اویلیبل تھے ریش کوئی نئے نہیں بنائے جا رہے ریش 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 دیا جائے گا ان آر ایجسیز میں ایک سرجن کی پوسٹ ایک انستیٹس کی پوسٹ ایک سٹاپ نرز کی پوسٹ ایک ٹیکنیشن کی پوسٹ ایک ڈرائیور کی پوسٹ تاکہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایک سیڈنٹ ہو سیرگے میں ہو گیا اس کا ایک پورے ایریا گلسٹر ہو گا ایک سیمار ایجمپل وڈ کا ہے بیلا کا ہے زوراپ کا ہے بسیمہ کا ہے خانوزئی کا ہے میزی اڈے کا ہے مسلم بار کا ہے مسلم بار کے بیلا ہسپیٹل کا اپنا بجٹ نہیں تھا خانوزئی کا اپنا نہیں تھا لیکن اس کا اپنا بجٹ ہے سرجن بھی بیٹے گا توڑا سا ٹائم کٹ جائے گا بجٹ دینے تو ہم بس جلائے سے دے دیں گے بندے کارنے میں اور اسی طرح چار ہزار ڈاکٹرز کی پوسٹیں جو ہلڈ دپارٹمنٹ میں جنرل کی ایڈر میں ہوتی تھی ان کو کہلے تھے فلوٹک پوسٹ یہ کوئی پوسٹ فکس نہیں تھے اس بجٹ میں فکس کیا جا رہا ہے اب خانوزئی کے مسلم بار کے بیلا کے اینیون کوئی نام ہے احمدوال کے اب احمدوال بیلا آپ جاتے ہیں وہ امیس کہتا ہے ڈاکٹر وائیک ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے سب میرے پاس آگر میڈیسن کا پیسہ ہوگا تو میں علاج کر سکوں گا اب اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں ایک اور بڑی کام اس دپار تمام ہسپیٹل میں چاہے کوئٹا کے ترشری کے ہسپیٹلز ہو چاہے مسلم بار کا ہسپیٹال ہو خانوزئی کا ہو یا دور درہ ان تمام میں میڈیسن ان تمام میں ایکویپمنٹ ڈی سنٹرلائز کیا گیا اب اس کو فکس کیا گیا اب فرض کر لیں خانوزئی کے اسپیٹال میں میڈیسن کا وجہ ریبیر کا وجہ ایکویپمنٹ پرچیس کا وجہ ڈائرینٹلی جا رہا ہے اب وہ کہے گا کہ سب یہ میرا حصہ ہے میرے تائی خرید دوروں خورت تک دیلیں گے سسٹم ریفارمز اس دپاری پروڈیوز کی گئی ہیں اب ڈائرینٹلی سنٹرز کچھ ریلوں میں بن گئے تھے لیکن سب یہ ڈائرینٹلی سس مشین ہوتا تھا اب دو ڈائرینٹلی دی جا رہی ہیں دس لاکھ روپے ان کو ڈائرینٹلز کیونکہ ڈائرینٹلز ہوتے نہیں تھے مشین پڑی پڑا ہوتا تھا ہر ہسپیٹال کو ڈائرینٹلز کی ایکویپمنٹ ڈائرینٹلز بولتے ہیں اس کو ڈائرینٹلز کا جو ایکویپمنٹ ہوتا ہے اس کو خریدنے کے لیے الگ پیسے دیئے گئے اسی طرح سکولوں میں میں آ جاتا ہوں اب پہلے بھی کلسٹر بجٹ ہوتا تھا لیکن اب کلسٹر بجٹ ہم نے پوری ایک شکر سائز کی کہ کس سکول پہلے اس طرح کوئی نہیں ہوتا تھا کہ ایک سکول میں دس لاکھ ہی ضرورتی اس لوگ دو جالاکھ جا رہے تھے ایک سکول کو دو لاکھ ہی ضرورتی اس کی کلسٹر میں اور اس کو دس لاکھ جا رہے تھے اس طرح اس کو سائنٹیفیک بنیادوں پر پلیننگ سے کلکولیٹ کیا گیا کہ اس کے سکولوں کے بچوں کی تعداد کیا ہے کلسٹر میں کے اپنے تعداد ہے اس کی کتنے سکولز ہیں اور اسی حساب سے چلے جائیں گے اور پھر ان کو افتیار دے گئے پہلے نسلکتوں پر اب پیسے جا رہے تھے کہ ٹارٹس کے پرچیز کے لیے دو لاکھ اس طرح یہ نہیں کیا گیا اب اس کی برزی ایڈ ماسٹر صاحب کی ٹارٹ خریدتا ہے اس کو اجازت دی گئی کہ آپ جتنہ خرید سکتے ہیں جو آپ کی سکول کی ریکوارمنٹ ہے تو یہ بڑی چیزیں ہوگی پہلے آپ سیوہ لیا بیم سی کو ہسپٹل میں چلے ایم ایس کے لیے تھے کہ سر میں یہ پائپ لائن کے سر ٹیک چوٹا سکتا ہے آپ ریپیئر کے پیسے بی ایچ کیو میں بھی جا رہے ہیں آر ایسی میں بھی جا رہے ہیں ترشی کے ہسپٹل میں بھی جا رہے ہیں اسی طرح بہت سے اور محکم ہوگی تو یہ بڑی بڑی چینجز ہیں جو کہ اس بجٹ سے انشاءالج ہو جائیں گے دیکھیں یہ انفرسٹرکچر سیکٹر کی آپ نے بات کی انفرسٹرکچر سیکٹر کو الوکیشن زیادہ رکھی گئی ہے ان اس پر پروڈکشن سیکٹر سے اب اس چیز کو بھی ہمیں منہ نظر رکھنا ہوگا کہ پروڈکشن سیکٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں انفرسٹرکچر چاہتے ہیں ہمیں انپورٹ پر جو میجر مارکٹس ہیں وہ ہمارے جتنے بھی کلسٹرز ہیں ایکریکنچا، لائب سکارک جانا 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 ہماری 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 رہتی ہے ان کو انپورٹ لینے کے لیے اپنی انپورٹ لانے کے لیے میجر مارکٹس میں جانا ہوتا ہے پھر اپنی پروڈیوز کو بھی دیکھ کر آگے ہیں میجر مارکٹس میں جانا ہوتا ہے اسی وجہ سے ہماری کاسٹر پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے اور ہم کمپیٹیٹر نہیں رہتے تو انپورٹ سٹرکچر بنانا پروڈکشن سیکٹر کو بھی سپورٹ کرنے کے منادب ہے لیبنگ سیٹ ہے اگر آپ پروڈکشن سیکٹر کو دیکھتے ہیں پچھتے سالوں کے ساتھ موازنہ رہے ہیں اس ساتھ اس میں نئی اور جو آنگوئنگ سکینز ہیں ان سب کی الوکیشنز کو ملاک کر رہے ہیں اس میں خاطف وائزاتہ کیا گیا ٹیشو کلچر کی کلیب دو آزار چودہ میں شروع کیا گیا تھا اور اس کو بہت تھوڑی تھوڑی پنڈنگ ترسال ہو رہی تھی اس ساتھ میں اس کو مکمل کرنے جا رہے ہیں ہمارے انگوئنچر سیکٹر میں سب سے بڑا ایشیو فانید ہے پیڈل گورنمنٹ کے سپورٹ سے اٹھارہ آرہ روپے کا ایک پروجیکٹ اس ساتھ شروع کیا جا رہا ہے جس میں پفٹی پیٹی پیسز پہ پیٹی پیسز پہ پیڈل گورنمنٹ کرے گی یہ چار پانچ ساتھ کا پروجیکٹ ہوگا جس میں تاراب، ناگیاں اور پائپس پرویڈ کے جائیں گے تاکہ پانی کو اس کی کنوینس اور اس کی سٹوریج کے لاسس کو رکھا جا سکیں اسی طرح لائف سٹارک سیکٹر میں اگر آپ دیکھیں تو ستائیس اس میں پروجیکٹس نامل ہیں اور یہ تمام پروجیکٹس جو ڈپارٹنٹ نے اپنی پرائیٹی قدائی لائف سٹارک میں لائف سٹارک میں ہمارے کٹ سٹارک میں ہمارے اسی طرح بیشریز و اسی طرح اگری کٹسٹر سے رڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈر ان جانتے پروجیکٹس ہیں ان سب کو ریزلے والے میکنشن ہمارے جو ایمیٹر اسائر نے اس کے اندر دیئے گئے اس سے پہلے آپ دی طرح سے اس سوالے سے بھی قویشن عیدہ کہ جو ڈیفیسٹ ہے اس کام فائنانس کیسے کریں گے ہماری بجٹ کا تقریباً 20-22% اگر آپ آبادی دیکھیں بھی تقریباً 20-22% کوئیٹا کی بندیر اور 20-22% کوئیٹا کے انفرسٹرکچر کو امروب کرنے کے لیے کوئیٹا کے شہر کی پیس لفتنگ کے لیے کوئیٹا میں پارکس بنانے کے لیے کوئیٹا کی سڑکیں کوئیٹا کا سی بریج کوئیٹا کا دینیج کوئیٹا کے انفرسٹرکچر کو امپروو اور ڈیولپ کرنے کے لیے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں اور اس حوالے سے ہمیں پیٹل گورنمنٹ سے یہ ایشورنس ہے کہ وہ ہمیں اس میں ایک خاکد بار گرانڈ دانے ملے گی یہ ایلوکیشن ہم نے اپنی بجٹ میں رنکھی ہوئی ہے لیکن اس کے حوالے سے ہم ایکسپیکٹ کرنے ہیں اور ہمیں ایشورنس ہے کہ ہمیں اس میں خاکد بار ایلوکیشن پیٹل گورنمنٹ سے ملے گی اور جس سے ہم اپنے جی جو دیفیسٹ کا بجٹ ہے اس کو ہم کامل کر لیں گے اور جو بکایا ہے وہ پچھتے ساتھی ایفیشنسی کے ذریعے سے خانہ اس دیپارٹمنٹ نے اس کو کامل کر لیا تھا پندرہ کی جگہ پر چاریس ارت ترکیٹ ایلوکیٹ کا بجٹ انہوں نے خانہ سے لیا تھا سب آپ نے ریپانس کی بات کی باقی گورنستان گروبت بھی ہے ریپانس کی لیکن آپ سے کوئیٹا والے ہمارے اور گورنستان کے لوگوں کا کہنا تھا کہ سی ایچ کیو اتنا بڑا بن گیا ہے کیوں فرنکشنل نہیں کر رہا ہے بلو ہم جتنے بھی رفاق کوشش کی فائنس ڈیپارٹمنٹ پہلی مرتبہ یہ ہے کہ انڈ یوزر کو انہوں نے بلایا ہو آپ بتائیں مسائل کیا ہے سی ایچ کیو والے آئے ہیں انہوں نے کہا ہمارا پنٹ تک اب آپ تین کروڑ دیتے ہیں تو ہم اس سے کیسے چھپائیں ان کے ساتھ بیلک کر ہم نے پورے ایک پلان بنایا ایک سو چونتیس ملین انہوں نے ایک سو تر تالیس ملین انہوں کے ضرورتیں آمین گئے حصہ پورے کا پورے دیا جا رہے ہیں بورڈ آف گورننرز کا ریوینٹ کیا جائے گا سی ایچ کیو کو پورے کا پورے فنکشنل کیا جائے گا تین کروڑ کو بڑا کر تقیبہ چودہ کروڑ تیس لاکھ میں پہنچائے گیا یہ ہوتے ہیں اچھا ان کے ساتھ مل کر دوسرا اسی طرح یونیورسٹیز کا اچھا آپ کے پاس آگر یہ پیپر ہے کہہ جی اس میں یونیورسٹیز کے حالے سے چھوٹسی گلتی ہے کہ ایک سو پچاس ملین لکھا ہو گیا اس میں وہ سات سو پچاس ملین ہیں کیمبزز کے لئے تو یونیورسٹیز والوں نے کہا کہ سن کٹ مارا جائے تو منسٹر صاحب نے خود بھی ٹنگ کی ہم خود کہیں لوگوں کے پاس آپ بتائیں ایشیوز کیا ہیں انہوں نے کہا میں اتنی ریکوارمنٹ ہے اس در بجٹ میں آگیا پانچ سو پچاس ملین روپیز یونیورسٹی ایڈوکیشن کیلئے گورنمنٹ امروستان کا ہوتا تھا جو ہمیشہ جون کے مہینے میں ریلیز ہوتا تھا اب اس دفعہ یونیورسٹی فائننس کمیشن بنے گا 2.2 ملین روپیز آپ اندازہ کر لیں کہ امروستان گورنمنٹ پہلی مرتبہ اپنے وسائل سے سب کیمپسز بنانے جاری اور ایک انشاءاللہ دو چار سال میں پورے ڈسٹرکٹ میں ہو جائے گئے آپ نے کہا کہ ریونیو سورسز ہمارے پیڈل گورنمنٹ کو ایک فگر ہمیں دینا ہے اس کو کہتے ہیں پیڈل کا بونس ایک ایگریمنٹ سائن کرنے چاہ رہے ہیں اس میں شامل ہیں یہ اگلے سال نہیں آئے گا لیکن اس سال آجائے گا اس سال ہمارا ٹارگیٹ جو فیٹس کا تقریبہ 13 to 14 تھا جو اگلے سال ریوائز کر کے 17 تک لے کے جا رہے ہیں جزا و سیزا کا سسٹم دیکھیں ایک سائنس دیپارٹمنٹ کو میں نے آپ سے کہا کہ منیجمنٹ میں نے اگر آپ میری بات کو نوٹ کر لے تو سیم صاحب نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم منیجمنٹ کو بھی ٹھیک کر لیں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ریونیو کولیکٹنگ ایجنسیز کی منیجمنٹ کو ٹھیک کر جائے اپرومنٹ ٹھیک کر لے کے آئے جائے مسائل دنوں پر ابھی سائنس دیپارٹمنٹ نے جو آن لائن سسٹم ایک سٹارٹ کیا تھا اس کو اور زیادہ بہتر بنایا جائے گا ہم اپنے فرس کے لئے پنشنرز کی تھی ان کو ڈی سی آر بولتے ہیں ایٹی پرسن تک ہم نے پہنچایا ہے اب ہنڈی پرسن تک لے کے جائیں گی یہ منشل سے دیے جائیں گے تو یہ ریونیو کے سورس سے جلنا پڑ جائے گی سزا و جزا مسائل دنوں پر بی آرے اگر اپنا ٹارگٹ کلیکٹ کر لے گا جو جزا کی بات ہے تو اس کو تین پرسن بونس ملے گا نہیں کرے گا نہیں ملے گا یہ میں دو سوال ہے ایک سرکی بزار سزا و جنبار دپارکمنٹس کو بھی ہم نے ٹی ان کی جو بائی لاز میں کمیانتی ان کو بھی دور کیا ہے ان کو اپ ڈیٹ کیا ہے جس طرح منور پالیسی ہم نے بنایا ہے جس طرح بی آرے کے لئے ایکٹ میں ہم ریفارم لے آئے ہیں یہ دیکھیں اس کو بھی آگے مزید امپروف کریں گے اور امپروف کرنے کی ضرورت ہے جب سسٹم امپروف ہوگا تو ڈیفینٹلی سزا جزا جو ہے اس سسٹم آرڈی انبیلٹ ہوگا اس میں ہمارے سی ام آئیٹی بھی فنکشنل ہے انٹی کریکشن بھی فنکشنل ہے نیب بھی فنکشنل ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ہم نے ایک تاریخی بجٹ بنایا ہے اس کا جو ہے ٹرکل داؤن ایمپیکٹ جو ہے عام پبلک تک چلا جائے اور یہ نہیں کہ ہم جو ہے کتابوں میں اور جو ہے وہاں پر نمبر گیم کر کے یا نمبروں میں منپلیشن کر کے جو ہے سب کے سامنے جایا ہے کہ جی ہم نے بڑا جو ہے بہترین بجٹ پر ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ جی ایک یہ بجٹ جو ہے جو ہم نے محنت کیے تیج اور جو یہ گیم چینجر ان بروسستان بروسستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے بروسستان کی جو ہے بجٹ سازی میں اتنی جو ہے محنت کی گئی ہے چیف نصر صاحب کی جو ہے اس کا ڈائریکشن تھی انہوں نے دین وزاد خود کام کیا ہے سیکرٹری فائننس صاحب نے کام کیا ہے ہمارے جو ٹریجری پینچرز کے جو ہے ممران نے کام کیا ہے ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے کام کیا ہے دو مہینے سے چیف سیکرٹری کے آفیس میں روزانہ کی بنیاد بھی میٹنگ ہوتی تھی دب جا کے ہم نے یہ بجٹ بنایا ہے ہمارا جو ہے کہ ہماری پارٹی جو پہلے پچھلے زمانے میں جو ہے وہ محرومیوں کے جو چورن بیچتے تھے ہم جو ہیں اس بات پہ بالکل ہمارے یقین ہے کہ جی ہم جو بلوستان کی جو ہے گریونسز ہیں ان کو ایڈ ایڈرز کریں بجائے ہم ان کو جا کے پاکستان کی جو ہے مارکیٹ میں بیچیں کہ جی بلوستان بڑا محروم ہے اور ہمیں جو ہے اس محرومیوں کے نام پہ اقدار دے لیں بلکہ ہم بلوستان کے لیے ریال سلز میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو انشاء اللہ بلوستان میں آپ لوگ جو ہے واضح تبدیلی دیکھیں گے اور تبدیلی کا سلسلہ دے کہ جو پچھلی بجٹ تھا وہ ہم نے نہیں بنایا ہے یہ بجٹ جو ہم نے بنایا ہے اس میں آپ جو ہیں ایڈیپیڈنٹ انیلیسٹ آپ اس کو دیکھیں اتنی محنت جو ہے پہلے کبھی بلوستان میں نہیں ہوئی ہے اس دفعہ ہم نے مختلف جو ہے سٹیک ہولنر کے ساتھ انہیں سیشن کیا ہم نے آپ میڈیا کے ساتھ آپ کے ساتھ سیشن کیا ہے پری بجٹ ہم نے سیشن کیا ہے ہم نے اپوزیشن کو تین چار دفعہ بلایا ہے ان کے ساتھ جو ہم نے سیٹنگ کیا ہے ان کی ریم پروپوزنٹ کو اپنٹ کیا ہے ان کی جو ہیں تنقیدوں کو جو ہے ہم نے تنقید بڑایا ہے تعمیر کی نظر سے دیکھا ہے اور تب جا کے ہم نے چیزوں کو بہتر کیا ہے ہاں البتہ جب شور شرابات تو دیکھیں اپوزیشن بھی اپوزیشن کا حق ہے لیکن میں آپ کو وصوق سے کہتا ہوں جب انہوں نے ہمارا یہ بجٹ پھڑا ہوگا تو آپ ان کے پاس تنقید کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پہلے بجٹ کو پڑھ لیتے میری سپیچ کو سن لیتے پھر جو تنقیدی پروگرام کے ساتھ آ جاتے لیکن چونکہ اب اگر وہ تنقید نہ کریں تو پھر ان کا چورن کام کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اب بروجستان میں وہ وقت آگیا ہے کہ ہم جو ہیں اب لوگ صرف اور صرف کام پہ اوٹ دیں گے لوگ جو ہیں نعروں پہ لوگ جو ہیں وہ جو ہے جذباتی تقریروں پہ جو ہیں اب وہ اس سے ٹھنگ آگئیں اور وہ جو ہیں کام دیکھیں گے انشاءاللہ بجرم سمجھے تب کہ اس سیکنڈ پارٹ کے لازم کے انفرسکچر کے حالے سے اس سکر کے لازم نے آپ کا بیسٹر بائی پاس بنے گا سبزر لوڈ کے کام شروع ہو گیا ہے اور سبزر روڈ کا کام شروع پارٹی انفرسکی تک ہی سب کرنا ہے اس میں اس میں سریاپ روڈ خاص طور پہ جو اس سے پہلے نظر ہوتا چلا رہا ہے سریاپ سائٹ کو خاص طور پہ خصوصی توجہ دی رہی ہے نسبہ جو کنسلڈنٹ کے طور پہ آئیر کیا گیا ہے کوئٹا شہر میں جہاں جہاں پہ انفرسکچر کو جس طرح سے ریویو کیا جا سکتا ہے جو فاسٹلیٹیز ہیں ساری چیزیں اس کے اندر ریویوڈ ہو رہی ہیں بیس بائی سارا روڈے سے زیادہ اس سال ہی کلان ہے کہ ہم کوئٹا شہر کے انفرسکچر کو جبراف کرنے کے خانچ کریں اس حوالے سے جیسے کہ میں پہلے آپ سے چیرک دیا کوئٹا تیز داکھ ہماری آبادی ہے اگر ہم اپنے کوئٹا آبادی کا دیکھیں تو تکیوں ہم 20% بانتے ہیں یہ تو یہاں کی جو کارمنل لوگ ہیں اس کے علاوہ کوئٹا شہر میں آنا جانا جو آتے جاتے ہیں تو اس کی ہم سمجھتے ہیں کہ کوئٹا کے انفرسکچر کوئٹا کے انفرسکچر کوئٹا بھی رہا کرنے کی طرح ہی ہے گورنمنٹ کی اور گورنمنٹ نے اپنے وسائل میں سے کوئٹا کو فس طائم ایک سائز ایبن حیلوکیشن کی ہے اس کے پاس سے کوئٹا رہا کرنے کے لیے ہیں تو یک سان پہن پہ تمام شہر پہ ساؤنڈ نارکی سرس مہتا چھوڑا ہے میں جسٹ ایک وزاعت کر دوں پوستوں کے حوالے سے سرپ وٹرنری ڈاکٹرز کے لیے نہیں ہیں انجینئرز کے لیے ہیں تقریباً کوئی چپن دفا پروپریشنلز کے لیے پوستے کریٹ کی گئی ہے زیادہ چپن تو قریباً کوئی ستر ایسی سم انجینئرز ترڈ آرکیالوجس پورے سووے کی تاریخ میں دو یا تین ہوتے تھے اب ہر ڈسٹرکٹ میں ایک آرکیالوجس کی پوستے کریٹ کی گئی ہے اسی طرح آپ کے ڈاکٹرز ہو گئے انجینئرز ہو گئے وٹرنری افیسرز ہو گئے عام جو ماسٹرز ڈیری ورڈرز ہیں ان سب کے لیے مطلب ایک ویژن کے ساتھ پوستے کریٹ کی گئی ہے کیونکہ سیم صاحب کا کہنا یہ تھا کہ پروپیشنلز کے لیے پوستے کریٹ تو اس پر اتنی ڈیٹیلز ہے بجات کے ایک ساتھ کہ میں وراب شام تک کریٹ جائیں بارم جیت برستان پولیس لیویز کی کافی قربانیاں ہیں ان قربانیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے دیکھا ہم سی پوستوں کو اپڈریڈ کیا ہے ساتھ اسکیل سے دیکھے بارہ اسکیل تک بلا دیا ہے جس میں 32, 33,000 پولیس اور 22,000 لیویز ایک اہلکار مستفید ہوں گے اور ہم جو ہے کوشش یہ ہے کہ جی ہم لیویز پولیس کو جدید خطوط میں استوار کریں ان کو جو ہے کی کپسٹی بڑھائیں اور ہم جو ہے مادرن پولیسنگ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو باقی سب جو سیکٹرز ہیں ان میں تو جو ہے ہم بلکل کپرمائز نہیں کرے گے لیکن جو ہماری جو امن و امان ہے اس پہ تو گورنمنٹ کا جو ہے زیرو پرسنٹ آورنٹس ہے کہ اس میں جو ہے کوئی کپرمائز نہیں ہوگا اور اس پہ بھی ہم جو ہے ہم ہمارے گورنمنٹ کی جو اولین فریضہ ہے کہ اپنے شہریوں کو جو ہے ایک پورا معبول دے اور ان کو جو ہے ام دے دے او سوالے سے اگر دھوڑی بہت جو ہے اگر ہمیں اگر ان کے بجٹ بڑھانی پڑے تو میرے خاصے اس میں کوئی کباعت نہیں ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پرستان کی ام جو ہے کافیت تک بہال ہو چکی ہے اور مزید جو ہے ہم اس کو جو ہے بہتر بنائیں گے اور دوسری بات آپ نے جو ریلیزز کی کی ہے میں نے پہلے آپ سے یہ عرض کیا کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی جو ہے دپارٹمنٹس کی جو ہے کیپسٹی بڑھائیں ہم اپنی جو ہے لائن دپارٹمنٹس سیکریٹریز ایڈشن سیکریٹریز اور جو ہماری جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس کو ہم جو ہے فاسٹ سے فاسٹ بڑھائیں ہم جو ہے ای گورننٹس کی طرف جا رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ایک کا میکنزم بنا دیں گے پی ایڈ ڈی فائننس اور لائن ڈیپارٹمنٹس کا کہ جولائی میں جو ہے جب اس سکسلہ شروع ہو جائے گا آگا سپٹمبر تک ہماری کوش شوگی کے جی جتنے فانڈز ہیں وہ ڈسٹرکٹس تک اور جو ہے وہ ایڈشکیشن اترکیٹک آتارٹی تک پہنچ جائے اور گام شروع ہو جائے جی وہ بارام آپ کے کا تاسٹر سے سیکریٹرز آمدر کا اس کی شرکات جو ہے دو بارتز ہیں دو تیل پارٹس ہیں ایک تو جو فیڈل گورنمنٹ نے کویٹا کراچی جیولیزیشن پھرور اپروف کیے اور انشاءاللت اللہ جب اپروف کیے تو دیفنیٹس پہ کام نہیں شروع ہو جائے گا دوسرا ہم جتنے بھی آئی ویز ہیں ان پر انیس سے قریب ٹراما سینٹرز ایکیس سے قریب ٹراما سینٹرز بنانے ہیں جو فلی ایکوپ ہوں گے اور مزید ہم شہرانی بنا رہے ہیں پروروشنل پیس ڈی پی سے اور فیڈل پیس ڈی پی سے دونوں سے دیکھیں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے کمیونکیشن نظام کو بہتر کریں اور آپ کو پتا ہے کہ ترقی جو ہے وہ بغیر کمیونکیشن نظام سے بنائے ممکن نہیں ہے اس چیز کا جہاں پوری طرح آدھراک ہے اور ہم کوشش ہماری ہے کہ بلوشتان کے تورواز کو جنہاں کنیکٹ کر دیں اور بلوشتان کو باقی شروعوں سے بھی کنیکٹ کر دیں بلوشتان تینکیو بری مرسی